سلطان اماد الدین زنگی کس تنمبر گیارہ بزا شہر کی تباہی اور محاصرہ کیے جانے والے شہر شیزر کی داستان سن کر اماد الدین زنگی کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسی روز وہ اپنے لشکر کے ساتھ شیزر کی مدد کے لیے روانہ ہوگا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اماد الدین زنگی کس وقت شیزر والوں کی مدد کے لیے پہنچا وہ سلیبیوں پر کب اور کس انداز میں حملہ ور ہوا اور اس نے سلیبیوں کا کیا حشر کیا اماد الدین زنگی سلیبیوں کے کن کن شہروں پر حملہ ور ہوا کیوں اس نے عرقہ کے تمام محافظوں کا خاتمہ کر کے شہر اور قلعہ دونوں کو تباہ و برباد اور مسمار کروا دیا وہ رات بڑی تاریخ اور خولناک تھی سلیبی رات کے وقت بھی وقفے وقفے سے شیزر شہر کی فصیل پر حملہ ور ہو رہے تھے جبکہ ابو اساکر اپنے مختصر لشکر کے ساتھ شیزر شہر کا دفاع کر رہا تھا شیزر مسلمانوں کا ایک مشہور شہر اور قلعہ تھا اور دریائے آسی کے کنارے واقع تھا معارک ابو الفضاء لکھتے ہیں کہ شیزر ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے اس کے شمال سے دریائے آسی گزرتا ہے اور تھوڑے ہی فاصلہ پر ایک پشتے پر سے تقریباً دس ہاتھ نیچے گرتا ہے شیزر شہر اور قلعہ کے اندر بے شمار درخت اور انگینت میواجات کے باغت تھے یہاں کا انار خصوصیت کے ساتھ مشہور تھا شیزر شہر کا فاصلہ ہمش شہر سے تین تیس مل اور انتاکیا سے چھتیس مل کے فاصلے پر تھا اس کی شہر پناہ یعنی فصیل دھوپ سے پکی ہوئی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور اس میں تین دروازے تھے ابو عساکر کو اب بڑی بیچینی سے عماد الدین زنگی کا انتظار تھا جہاں وہ خود فاصل پر موجود رہتے ہوئے سلیبی کی حملوں کی روک تھام کر رہا تھا وہاں اس کی نگاہیں شیزر شہر کے نواح پر بھی جمع ہوئی تھی اس لیے کہ اس فضاء میں بلند ہونے والے تیر کا انتظار تھا جو عماد الدین زنگی کی آمد کے نشانی تھی اس سے زیادہ دیر مایوسی کا شکار نہ ہونا پڑا اچانک وہ خوشی سے اچھل پڑا اس لیے کہ اس کے سامنے جلتے ہوئے پرو کا تیر فضاء میں بلند ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ عماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے پھر جو کمال کی بات تھی وہ یہ کہ جو ہی جلتے پرو کا تیر فضاء میں بلند ہوا اس کے ساتھ ہی زمین کا سینہ چیر دینے والے اور فضاءوں کے جگر میں شگاف کر دینے والے انداز میں رات کی گہری تاریخی میں اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوئی یہ صدائیں عماد الدین زنگی کے لشکر میں بلند ہوئی تھی اور اس کے ساتھ تکبیر بلند کرتا ہوا عماد الدین زنگی سلیبیوں کے لشکر پر حملہ ور ہو گیا تھا جب عماد الدین زنگی دشمن پر حملہ ور ہوا تو ابو عسا کر توفانی انداز میں بھاگتے ہوئے فصیل کے نیچے اترا عماد الدین زنگی کے آمد سے پہلے ہی اس نے اپنے لشکر کے دو حصے کر رکھے تھے ایک حصہ کی اس نے ڈیوٹی لگائی کہ فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرے تو دفاع کیا جا سکے جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ وہ شہر پناہ کے دروازے سے نکلا اور سلیبیوں کے ایک پہلو پر حملہ ور ہو گیا عماد الدین نے سلیبیوں پر حملہ ور ہوتے ہی بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی حملہ ور فرانسیسی اور رومن یہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رات کے گہری تاریخی میں اچانک مسلمانوں کا کوئی لشکر ان پر حملہ ور ہوگا اور ان کی کامیابی پر پانی فیرتا ہوا اسے شکستے سے دوچار کرنے کی کوشش کرے گا کسٹنٹونیا سے آنے والا کیسر روم کا لشکر اور فرانس سے آنے والے لشکری بزا شہر کو فتح کرنے کے بعد یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب ان کے سامنے مسلمانوں کا کوئی شہر بھی محفوظ نہیں رہے گا وہ اس لیے کہ مسلمانوں کے اکثر خکمران آپس کی خانت جنگی میں مصروف رہے ہیں اور انہیں اتنی فرصت ہی نہ ملے گی کہ ان کے حملے کو روکے لیکن جب رات کے وقت اچانک اماد الدین زنگی بند توڑنے والے سیلاب کی طرح ان پر توٹ پڑا تب ان کے اوسان خطا ہو گئے اور انہوں نے جو مسلمانوں کے اندر دور تک حملہ ور ہونے کا منصوبہ بنایا تھا وہ منصوبہ انہیں خاک میں ملتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا رات کی تاریخی میں ایک طرف سے اماد الدین دوسری طرف سے ابو اساکر نے سلیبیوں کا خوب قتل عام کیا انہیں بترین شکست دی اس طرح اماد الدین زنگی اور ابو اساکر کے ہاتھوں شکست تو اٹھانے کے بعد سلیبی لشکر اپنی جانیں بچاتا ہوا جس طرف سے آیا تھا ادھر ہی بھاگ گیا شیزر سے سلیبیوں کے لشکر کے بھاگنے کے بعد اماد الدین نے سلیبیوں کے شہر آرکا کروک کیا یہ شہر اور قلعہ ترابلس کے حکمران ماؤنٹ آف ٹریپولی کے تحت تھا یہ سمندر سے تین مل کے فاصلے پر تھا کہتے ہیں یہ پہاڑیوں کے دامن میں خوبصورت شہر تھا پہاڑیاں کوئی زیادہ بلند نہیں تھی ایک خوشنوما اور بارنگ شہر تھا آبادی کے وسط میں اس کا مضبوط قلعہ تھا اس کے باشندے دولت مند تھے شہر میں پینے کا پانی نالیوں کے ذریعے ایک ندی سے لایا جاتا تھا اس بنا پر وہ شہر سرسبز تھا اس میں میوے دار درختوں کی بہتات تھی اس شہر کے مکانات چونے اور مٹی کے بنے ہوئے تھے یہ ترابلس شہر سے بارہ مل کے فاصلے پر واقع تھا اور یہاں سے مشہور و معروف شہر بے علبک چھبیس مل کے فاصلے پر تھا اس شہر کا ذکر تورات میں بھی آتا ہے مسلمان اسے عرقہ کہتے ہیں جبکہ سلے بھی اسے آرکیڈوس کے نام سے یاد کیا کرتے تھے بہرحال شیزر سے سلیبیوں کو بھگانے کے بعد عماد الدین نے عیسائیوں کے اس شہر کا رکھ کیا اور وہاں پہنچتے ہی اس زور کا حملہ کیا کہ شہر اور قلعہ کے اندر عیسائیوں کا جو لشکر تھا اسے تہاتے کر دیا اور جب تک ترابلس کا عیسائی حکمران کاؤنٹ آف ٹریپولی جس کا یہ شہر تھا اسے بچانے کے لئے پہنچتا اس وقت تک عماد الدین نے اسے فتح کر کے جس قدر اس کا وہاں محافظ لشکر تھا اس کا خاتمہ کر کے شہر اور قلعہ دونوں کو اس نے تباہ و برباد اور مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا تھا تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی سلیبی لشکر وہاں قیام کر کے مسلمانوں کے خلاف کاروائی نہ کر سکے عرقہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اور اس کے اندر جو سلیبیوں کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کر کے عماد الدین زنگی اب بے البک شہر کی طرف بڑا یہ بھی ان دنوں سلیبیوں کے قبضے میں تھا بے البک عرض شام کے نفیس ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا اس میں پتھر کی بنی نہایت شاندار عمارتیں تھیں اور ایک عجیب و غریب چشمہ تھا اسی چشمے کا پانی نالیوں کے ذریعے شہر کے استعمال کے لئے پہنچایا جاتا تھا معرق اب الفضہ اس شہر کے متعلق لکھتے ہیں بے البک پہاڑی پر واقع ہے اور قدیم شہر ہے اور اس کی فصیلیں انتہائی مضبوط اور مستحقم ہے اس میں صاف نہریں چشمیں اور اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں بہرحال آرکہ شہر کو تباہ و برباد اور مسمار کرنے کے بعد عماد الدین زنگی نے وقت زائے نہیں کیا اور بڑی تیزی اور برک رفتاری سے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ نصرانیوں کے شہر بے البک کا رخ کیا بے البک کے اندر اس وقت نصرانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا اس کی تعداد عماد الدین زنگی کے لشکر سے بھی زیادہ تھی لیکن دشمن کی کسرت تعداد کو نظر انداز کرتے ہوئے عماد الدین زنگی اللہ کا نام لے کر بے البک شہر کے قریب آیا آتے ہی نہ اس نے خود آرام کیا اور نہ اپنے لشکریوں کو سستانی کا موقع دیا بلکہ شہر کی مضبوط اور مستحقم فصل کے قریب آ کر اس نے شہر پر حملہ ور خونے کا حکم دے دیا یہ حکم ملنا تھا کہ اس کے مجاہد اس کے سرفروش بجلی کی کوندوں کی طرح حرکت میں آئے گو اس شہر کی فصل کے اوپر ایک بہت بڑا لشکر تھا جس نے تیر اندازی کرتے ہوئے مسلمانوں کو روکنا چاہا تھا اور کوشش کی تھی کہ مسلمان فصل پر نہ چڑھ سکے لیکن مسلمانوں نے عجیب و غریب طریقہ استعمال کیا انہوں نے اپنے سروں پر ڈھالے بھاندلی بڑی تیزی سے وہ فصل پر چڑھ گئے ان کے اس طرح فصل کے اوپر چڑھنے سے فصل کے اوپر نصرانیوں کا جو لشکر تھا وہ نہ صرف حیرت زیادہ ہوا بلکہ خوف کا شکار بھی ہو گیا مسلمان بڑی تیزی سے فصل پر چڑھنا شروع ہوئے فصل کے اوپر جو نصرانیوں کے حفاظتی دستے تھے ان کے ساتھ ٹکراو ہوا اور انہیں بڑی تیزی سے مسلمانوں نے ختم کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ عماد الدین کے کافی لشکری فصل پر چڑھ گئے جس حصہ پر وہ چڑھے تھے وہاں کے نصرانیوں کا جو لشکر تھا اس کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد عماد الدین کے لشکریوں نے شہر کے اندر داخل ہو کر بڑی جانساری بڑی دلیری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بےالبک شہر کا ایک دروازہ کھول دیا شہر کا دروازہ کھولنا تھا کہ ایک انقلاب برپا ہو گیا عماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا جس وقت وہ شہر میں داخل ہوا اس وقت بھی شہر کے اندر اس کے لشکر سے زیادہ شہر کے محافظ موجود تھے لیکن عماد الدین زنگی نے ان کی پروانہ ہی کی ان پر حملہ ور ہو گیا اس طرح بےالبک شہر کے اندر گھمسان کرن پڑا کچھ دیر تک ہولنا جنگ رہی جس کے نتیجے میں عماد الدین زنگی نے بےالبک شہر کے اندر دشمن کا جس قدر لشکر تھا اسے کاٹ کر رکھ دیا اور بےالبک شہر پر اس نے قبضہ کر لیا یہ عماد الدین زنگی کے ایک پڑی اور شاندار فتح تھی موسیقی موسیقی